میجر جزیل صاحب اور ان کی فیملی جولز کر کے جس گھلی کو اپنے گارک اندر داہل ہوتے تھے دو پر نصف دفن کی تا پورے چیر دب دبے کھون سی کلینڈ شف تازہ سی کنگی ہاتھ دی لگی سی بھائی کندے کھون بیرہ سی اور سرطے مٹی لگی سی آپ اندر جائیں گے تو عزیب پر نصف دا کمران آئے گا یہاں انہوں نے خواب دیکھا گا میری شادی نگوٹھی ہے وہ شہادت دو دن پہلا آکے انگوٹھی دے جانتے ہیں یہ جناب ان کی جائر شہادت ہے یہاں پر وہ شہید ہوئے تھے میرے محبوب وطن تجھ پہ اگر جہاں ہو نسار میں یہ سمجھوں گا ٹھیک آنے لگا سرمایتان چاچو ہے گالتس ہو کہنا ٹاڈیا تھے میں ویرنا پہ کوئی سبزی نہیں لگی ہے مانگا یہ اتنی کو پینڈی نہیں کسے پڑھویا ہے مویز بیکی اوی فاغل نہیں چھیڑتے وہ تو نسل ناگ گی پیٹے مو تیری دلے رہی تھے چلنے باقی اس طرف آو یار تنکوڑا بھی دھانے اور مویز پہلے گوڑا دی کھاتے ہیں پھر اندر چلنے اردو پنجابی مکس چاہم جب تادم جاد بھائی کہ آپ کے پاس کتنی گائیں اور کتنے بینسیں ہیں اور جناب کتنا ان کا دودھ ہو جاتا ہے آج گال کتنا ریڈ ہوا ہوئے ایک ملپ گائے کا اور ایک ساپ سے ہوتا ہے ان کا ریڈ سناؤ جی کوئی پوائنٹ السلام علیکم جی welcome back to another vlog امید کرتا ہوں آپ سب بھریت سے ہوں گے میرا نام ہاں فاہی نیسار اور آپ دیکھیں mystery town light کے اوپر village vlog جناب تو آج ہم آ چکے ہیں کافی عرصے کے بعد تقریباً کم سے کم جناب دو مہینے کے بعد کہنا میں village vlog کرنے تو کیمرمن بھی تھوڑا سا گلسہ میرے سے کیونکہ ہم کافی دیر بعد کہنا ہم village vlog پر آئے ہیں باقی ہارے آج یار سردی کی شدت بہت زیادہ تھی لیکن پھر بھی ہم کنامہ village vlog کے لئے سردی کے اندر نکل آئے ہیں پر تھڑتے تھڑتے پہنچ چکے ہیں ہم لادیاں village کے اندر جناب اور سب سے مشہور پار جونسی یہاں کی ہے جناب میں جرزیز بٹی صاحب کا جونسہ مزار ہے اور جناب کا نامہ یہاں پر ان کا پرانا گار ہے تو آج ہم آپ کو وہ بھی سارا ویزٹ کر رائیں گے اور باقی تھوڑا یہ ایک سٹار بنایا ہے اگر آپ کیمرہ اوپر سے کر کے دکھائیں گے مہی تھوڑا سا نا فون کو ایسے نیچے کی طرف موہ کو رو تو یہ جناب انہوں نے سٹار بنایا ہے ساکھ انہوں نے جن ڈالگ آیا ہے تو باقی یہاں سے یہ بڑا یار انہوں نے صاف ستھرا مہور لکھا ہے تو بھی آگے چلتے ہیں یہ روڈ کی طرف دیکھ رہے ہیں جونسہ ہم کنامہ کبر کی طرف جا رہے ہیں اور اس رائٹ سائیڈ بھی ہم دیکھ سکتاں دور سا ہی کہ ان کا گھر بھی ہے جونکہ انہوں نے رائٹ پینڈ کیا ہے تو ابھی چلتے ہیں گھر کی طرف تو پہلے گھر دکھاتے ہیں پھر اس کے بعد آئینڈ پر مردار کی طرف بھی چلیں گے let's go اچھا جی تو ابھی ہم پہنچ چکے ہیں جناب اس گلی میں جو کہ جناب وہ use کر کے میجر جی صاحب اور ان کی فیملی use کر کے جس گلی کو اپنے گھر کے اندر داہل ہوتے تھے تو یہ ابھی گلی انہوں نے بند کر دی ہوئی ہے چونکہ یہ کہنا میں آرمی کے انڈرہ سارا انہوں نے ملو ہوڑ لے لیا اس لیے کہنا میں یہ گلی بند کر کے اسی کہنا میں میوزیم کے اندر شامل کر دیا ہوئی ہے تو ابھی کہنا میں یہاں سے ہم داہل ہوتے ہیں یہ جناب پرانے زمانے کے اس ٹرائم کا دروازہ لگا ہوئی ہے اسے انہوں نے چینج نہیں کیا یادگار کے طور پر ابھی تک یہ ویسے کا ویسا same to same ویسے لگا ہوئی ہے اور اسے عیوز کرتے ہوئے بھی کافی بھاڑی لگا رہی ہے اچھا جی تو اگر ہم یہاں سے دروازے میں سے انٹر ہوں تو جناب آپ ہمارے رائے سائیڈ کو پر دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی قبر مبارک ہے اور جناب کا نمائے اگر لیف سائیڈ پر آپ دیکھیں تو جناب یہاں پر گا رہا ہے ان کا پرانا قدیم جس کے اندر انہوں نے جناب اپنی ساری زندگی گزاری ہے اپنی فائملی کے ساتھ جہاں پر گھو رہے ہیں تو یہ وہ جگہ ہے جناب جہاں پر ان کے والے صاحب جناب نماز پڑھتے رہے ہیں تو باقی جو ان سے مزید انفرمیشن ہے وہ یہاں پر موجود ہوتا ہے یہ انکل تو ان سے پوچھنا ساری انفرمیشن تو ان کا نام بھی پوچھیں السلام علیکم بارکم السلام علیکم بلکو ٹھیک 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 انکل آپ پہلے تو یہ بتائیں نا کہ کتنے عرصے سے یہاں پر آپ اس جگہ کے بارے میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ تفصیل کے ساتھ کہ جگہ پر کیا کیا ہے یہ تقریب یہاں ٹھارہ سال ہو گئے ہیں یہ گارہ انیس سو باتیس کا بنا ہوا ہے یہاں باتیس صاحب چار سال کے تھے یہ وہ کمرے ہے جس کمرے میں عظیب باتیس صاحب کا سہرہ بنتی دولہ بنے تھے یہاں سے ان کا جنادہ اٹھا تھا جب جنادہ تھا اس گھوں کے دو بندے زندانے مچود رہے ہیں جب ہمیں زیبت کا جنادہ اٹھایا ہے تو کترے خون کے گنی شروع ہو گئے ساں انہیں کترے ہیں جو زیبتی والدنوں زیبتی تصفیر نظر رہن دے ساں جیدو پری صاحب دفن کی تاں پورے چیرے دبزبے خون سی کلینڈ شیفت آدھا سی کنگی ہاتھی لگی سی بھائی کندے خون بیرہ سی سرطے مٹی لگی سی جنادہ پرانیر سی مول بی محمد آزم ادھا پینڈالے اور ایک کمرے جیتے پاکستان دے وزیر اعظم اور لیڈر جتنے بھی ہے زرفکاری بٹو جنرل زیادہ نواز شریف اور جنرل ریڈشیز زین بکٹی بابرمان جتنے بھی لیڈر ہیں یہاں بیٹھکے گئے ہیں اور اسے کمرے میں ہمارے پاس سمانہ مجود ہے ان کا مور سیکل ریلہ سیکل تلوار دوربین ریڈیو ہیلمٹ ریفل انہیں دی پانس سم تصویرہ سس سم تصویرہ اجیوب خانہ بیوی کو نشان حدر دے رہے ہیں لیکٹری خواد تلوار دے رہے ہیں ایک سپیشل باؤڈ آرمی ری بنایا ہے لہور دی پٹی سامنے جنگ کے ساتھ جتی ہے اگردال شکو دبنے ہو جیتے تصویر ہے اجیب پٹی تصویر ہے انہیں چھم جوڑے دفون کی تا پٹی آئی لہور تے کبزہ ہو رہے ہیں تری دار انڈیا دی فوج ہے چھ سو ٹینک تا حملہ ہے پنجاز انگی جہائی نے انڈیا اچیب نے دعویٰ کیتا ہے کہ صبح تھی فوج ساڑی ناشتہ لاہور جیم خانے کلاب کرے گی تو اسی ایک سو پچانے بندوں کی کر سکتے ہو لاہور اس سوچ کبزہ ہو جانا ہے لاہور ساڑی فوج موجود نہیں ہے لگا تار پانچ دیں جاگ دے ہو رہے ہو تو لاہور تے ہر سوچ کبزہ ہو جانا ہے تو عزیب پڑھنے بڑے جوشنوں جاتا ہے کہ جس کی ماں کا نہ آمنہ ہو باپ کا نام عبداللہ ہو بھارت کیا پوری دنیا لہو نہیں فتح کر سکتا کرنیسا نے فون بند کر دیا انہوں اوپر اشارہ دیکھے یا اللہ تیرے یار دی ماں کا نام آمنہ ہے تو باپ کا نام عبداللہ نسبتوں نہیں ملتی میری ماں کا نام یہ آمنہ ہے تو باپ نام عبداللہ تیری مدد ضرورت پہ گئی ہے دشمن زیادہ ہے زیادہ میں اپنے بیٹے کو کیا مو دکھاؤں گا میرے ارسالہ بچے نے جا میں جنگ پہ آ رہا تھا کہا پاپا جنگ فتح کر کے آنا ہے ورنہ لادیاں واپسے نہیں آنا اے اللہ اسے مسلم بچے دعا قبول کابل ہے او دی تصدیق سوڑی ہو دا گورنر ہو دا نال ہے حضور پاک انہوں خواب چھو ملے رہے اچھا سی لاہور شہر جا رہے ہیں ساڑی ماں تے باپ تا نہ لے گا لاہور شہر فتح رہے ہیں انہوں نے تباہیہ لادتی ہیں دشمن جدہ رویے کھیا ہے انہوں نے فوجی نظر آئی ہے انہوں نے لاشاں چھٹ کے ٹینک چھٹ کے نصران شروع کیتا ہے کیپٹر صاحب نے بہر بات دیتی ہے کہ دشمن تو ہر چیز چھٹ کے نصرہ پہ ہے انہیں دور بھینا کے بیر پہ نیر چڑے رہے ہیں پہلا گولا ہوں نے جہاز دا مارے کے جوان شہید ہو گیا ہے کیپٹر صاحب صاحب نے نیچے آجاو جوان شہید ہو گیا اتنا دھوان گرتوک بار سی اتنے دریر سا یہ نیچے نہیں آئے پھر انہیں ٹینک کدھا گولا ماریا ٹائل دے ڈھانٹ اٹھے نے دو پی سے محفوظ کتنے پائیں کندے پہ لگے رہے ہیں بلانڈ نکلے ہیں اچھی دو دفعہ کلمہ پڑھا ہے وہ زمین پہ گر گئے ہیں اس پر پولیس والا سوئی ہے ایسے چلالہ مسلم پولیس والا سنی ہے پلیتہ سپائی پہ جیئے ہیں عزیپر دیواتا رولا پہ یہ ساتھ آٹھ کٹ پینڈ کٹھے ہو گئے ہیں یہاں ستمبر آٹھوئے باڈی پہنچئے برہ ستمبر جنازہ اٹھے ہے یہاں بی بی قبر جنازہ پڑھایا گیا جنازہ پڑھانے آنا سی محل بھی محمد عظم ادھا پہ ڈالے باکیوں تسری تفصیل آپ انہوں نے کمرے دے لو یہ کچن تھا یہ والا ساتھا کمرہ تھا آپ اندر جائیں گے تو عزیپر ساتھا کمرہ آئے گا یہاں انہوں نے ایک خواب دیکھا گا دو ستمبر کی رات انہوں کہ دو کبوتر چمبیلی دے پھول پاکے جاں دے رہے ہیں اور خواب کسی عالم نے پوچھیا خواب شہادتہ دا صبح نماز پڑھ کے آئے نے تو کمرہ رہی ہے وہ بڑی ہے وہاں انہوں نے چمبیلی و غراب کے پھول لگائے ہیں چھے فٹ کا ساتھ چھے فٹ پھول لگائے ہیں تو ماں کہتے ہیں بیٹا یہاں پھول کیوں لگا رہے ہو یہ مالٹیوں کا با آگیا بچے آئیں گے یہ تباہ کر دیں گے اندھا ماں یہ کوئی جگہ مجھے جندت کے نظر آ رہی ہے ماں واپس آتی تو ماں نو بلان دے رہے ماں اے جگہ تنو کسی وقت یاد آئے گی جب جنگ پر جاتے ہیں پوری فیملی افسر تو اس کمرے میں بیٹھ بیٹھی ہوتی ہے اندھا اب باجی زندگی دیا کوئی پتہ نہیں میں واپس آنا یا ہاں یا نہیں آنا کل میرے بچیوں کا لہور بچیوں کا لہور سمال لے ہونا ہے تو جب دو دن شہادت تو پہلا بات بینوں بلان دے رہے جو میرے پہلا بات بین تھا کتب دینو ہاں ترے کتب دین ادھرا اے میری سونے دیں انگوٹھی ہے اے میرے کاردے اے میری شادینیں انگوٹھی ہے اوہ شہادت دو دو دن پہلا آکے انگوٹھی دے جاتے ہیں پہلا ینا جوان کھڑے ہو انہوں نے جوانو گیا جو جلد شادیاں ہو یا انہوں نے چاہے بطی لڑکیاں گیا ہے انہوں نے چاہے وہ لڑکے واپر چلے جو جنہیں ایک ایک ماں باپ دے بیٹے ہیں یا جنہیں گے ماں باپ دو زہی فلے ہیں چار لڑ کے واپ پہ چلے ہیں ٹھائیں ہیں جو اللہ نے مائن پھلے ہیں ٹینک کا تھا لے گئے ہیں جنہیں کبر بھی نہیں ہے تو دشمن فیر بھی نہیں ہے دشمن فیر بھی نہیں ہے سیاہ فیر نہیں ہے حوالدار جاں ڈوٹی کار رہا تھا انجینئر کہتا ہے یار پول تو اور دو کہندہ یار تو اثر تو سامنے میں پول کے کوشش کر رہا ہوں پول نہیں ٹوٹ رہا رمو گنرہ خراب ہو گیا ہے کہندہ آخری ارب با کہتا سر مجھے جان دینے پہ گئے گئے تو اسے اپنے جسمیں امیلیشن ماند ہے پول دے اوپر چھلنگا لگائیے اس کے جسم کے لوتھرے دماغہ ہوا ہے پول ٹھٹا ہے دیکھا تشمن نہیں فیر باگا اس وقت ہی فرون آگیا ہے میرے اللہ کے اس دعا مانگیا ہے اللہ تیرے یار دی مہادن ہے اس وقت اللہ تعالیٰ نے گھا ہے حبیمداد کی تیسی اور تشمن اتنا نصے ہے انہیں دے بڑا لکار مارے ہیں سکر صبح دا ناشتہ سی لہور کریں گے اور شامدہ خانہ اٹھک پول دے گھا ہوا ہے کچن کے اندر یہ دیکھیں تو جناب صاحب سے پہلے انہوں نے تھوڑا سی یہ ٹھیکیریشن پیٹ سکھیں ہیں یہ تو ابھی رکھیں ہو گئے اور یہ جناب انہوں نے برطن رکھیں وہاں انہوں کا دمانہ کے محصے یہ طبیل نہیں ہوئی ہے باقی یہ پرانے لاغ رہے ہیں مجھے اب انہوں سے دوبارہ پوچھنا ہے کہ یہ پہلے کے رکھے ہوئے ہیں یا ابھی انہوں نے رکھیں ہیں تو بس اے لاغتا ہوں مجھے تھوڑا سا پرانے دمانے کے لیے ہیں تو باقی یہ مکھن مگر بنانے کے لئے یوز ہوتی تھی اور جناب دوسری چیزیں پانی شانی کے لئے اور یہ ہنڈیا بنانے کے لئے تو باقی ابھی گار کے اندر بھی چلتے ہیں تو اندر جاکن کے روم زیر رکھاتے ہیں آپ کو تو اس طرف جناب رائٹ سائیڈ کو پر یہ محمد عبداللہ بٹی صاحب کا روم تھا یہ بھی جناب کافی اچھا روم ہے ہے تو کافی چھوٹے چھوٹے روم ہے لیکن نہ پتہ نہیں کیسے رہتے ہیں تو باقی ابھی مین دروازے سے ہم انٹرز کرتے ہیں ہم اندر گار کی طرف تو چلتے ہیں گار کے اندر یہ جناب ہم آ چکے ہیں جو کہ آج کے زمانے میں ہم بولتے ہیں اسے ٹی وی لانچ تو جناب ابھی لائٹ گئی بھی ہے اسی وجہ سے ہم نے اپنے فون کا فلشی یوز کر رہے ہیں تو باقی اس طرف رائٹ سائیڈ پر دیکھیں تو نظیر بٹی صاحب کا روم ہے یہ بھی ان کے بھائی تھے اور ان کا روم ہے یہاں پر تو باقی اس طرف جناب اندر آئے تو یہ بھی جناب ہارڈ ٹائپ بنا رہے اور ساتھ جناب اس طرف سردار بٹی صاحب کا روم ہے جب ان کے بھائی تھے اور اس طرف رشید بٹی صاحب کا روم ہے تو باقی اس طرف چلتے ہیں اس کے اندر کچھ پکس لگیں ہیں وہ دکھاتے ہیں آپ کو اچھا جی تو یہاں پر یہ ان کی تصویر لگی رہی ہے ان میں سے مجھت گیس کرو ہاں کون سے ان میں سے کیا بات ہے تو نے پچھان لیا ہے یہ جناب راجہ عزیز بٹی شہید تھے یہ جناب ان کے ساتھ ہے ریسیبیں سوارڈ آف آنال فرام پیم یاکت علیہان تلوار ریسیب کرتے ہیں جناب ان کی پیٹ ہے اور یہ جناب ان کی جائے شہادر ہے یہاں پر وہ شہید ہوئے تھے تو باقی ابھی چلتے ہیں باہر تو باقی جا کے دیکھتے ہیں اور کیا کیا باقی آپ کو ان کا مین دروم بھی دکھاتے ہیں یہ ان کی بڑی تصویر لگی ہوئی ہے لیکس کر گیا اور یہ جناب ان کا ساتھ نشانہ حیدر ہے اس کی بھی تصویر ہے تو باقی چلتے ہیں میجر عزیز بٹی شہید صاحب کے روم کی طرف تو وہاں پر جا کے ملتے ہیں یہ یا جی میجر عزیز بٹی شہید صاحب کا روم جہاں پر انہوں نے اپنی آخری رات بھی گزاری اور جون صاحب کا مین روم تھا تو چلتے ہیں اس کے اندر یہ یا جی اس عظیم بہادر اور دلیر بندے کے جناب کے نام ہے کمرہ جہاں پر اس نے اپنی کے نامے لائف گزاری جہاں پر آخری رات تک تو اس نے مند کے گزاری دو سکمبر کو تو پھر یہاں سے وہ روانہ ہوئے تھے تو وہ بھی پر بھی ان کی تصویر لگی لیا اور یہ بھی ان کے کارنامے بھی لکھ رہے ہیں کچھ مثالی کارنامے اچھا جی میجر صاحب کا ہم نے روم بھی آپ کو وزٹ کروا دیا تو ایک آخری بات جو ان سے اس گار کی تھی کہ ساتھ علماریاں یہاں پر کیونکہ وہ ساتھ بین بھائی تھے تو اس لیے ایک دو تین چار پانچ ساتھ علماریاں جناب انہوں نے یہاں پر رکھی ہوئی تھی جو کہ ایک علماری بندے کی تھی ساری گار سے نکلنا تو جناب ہمارے سامنے یہ بالکل ان کی قبر مبارک بھی ہے تو ابھی ہم اس کی طرف چلتے ہیں اور ان کے لیٹ سائیڈ پر جناب ساتھ ان کی بیوی کی بھی قبر ہے تو وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور جناب رائٹ سائیڈ کو پر ان کی بھی قبر ہے تو وہ بھی دکھاتے ہیں تو چلتے ہیں اچھا جی تو راستے کے اندروں نے گیا اب کافی زیادہ پلانٹ لگائے ہیں دونوں طرف تو جناب یہاں پر اگر آپ آئیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ رائٹ سائیڈ پر میرے ان کی نام ہے زرینہ اختر بٹی جو کہ عزیز بٹی شہید صاحب کی بیوی تھی ان کی قبر مبارک بھی اور جناب اس طرف رائٹ سائیڈ کو پر جناب عزیز بٹی شہید صاحب کا اپنے مرکت بنی بھی ہے تو ابھی قریب چلتے ہیں اس کے اور قریب جا کے اندر جا کے آپ کو کلوز سے دکھاتے ہیں اچھا جی تو ابھی ہم آ چکے ہیں جناب اس مرد مجاہد کی قبر پر جس نے دشمن کے جناب نیچ گلیز اور گندہ ارادوں کو جناب حاق میں ملا دیا تھا تو ابھی ہم کہنا میں ان کی قبر قبر فاتحہ نہیں کریں گے تو اس کے بعد پھر کہنا میں آگے بڑھ گیا میرے محبوب وطن تجھ پہ اگر جاں ہوں نسار میں یہ سمجھوں گا ٹھیک آنے لگا سرمایتن سرحرو ہو کر جہاد فی سبیلی اللہ سے مرد مومن لے رہا ہے ہوا بشیران کے مزے تو ان کی زندگی کا تو ہم منتعداب نہیں کر سکتے ملک شہید بے شک قبروں میں زندہ ہیں تو باقی اللہ پاکی ہے کہ باقی سب کو بھی جہاد فی سبیلی اللہ کی جذبہ تا فرمائے اور حمد تا فرمائے جیسے کہ آج پہ دور کے اندر فلسطین پہ ظلم ہو رہا ہے تو جہار بہت دور رہ چکا ہے باقی چلتے آگے اور جناب یہاں پر بھی بلکہ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ملک کے باقی بھی شہدہ جناب یہاں پر تصویریں لگائیں ہیں جیسے کہ ان میں میں کچھ کوئی جانتا ہوں جیسے کہ یہ سامنے ہمارے مریم مختیار ہیں پاکستان کی پہلی جناب لیڈی آفیسر جو کہ پائلنٹ تھی اس کی فضائیہ کی پاک فضائیہ کی اور وہ نیچے عزاز اوپربین عزیر بھٹو اور وہ تاہیرہ قاضی بہت سے شہدہ ہیں جنہوں نے جناب کنم ہیں یہ سس پی چودری اسلام ان کو گون نہیں جانتا ہے یہ وہ بہادرین ہیں جنہوں نے قوم کے لیے جورت اور بہادری کے ساتھ دشمنوں کا اور ایک نمہ جون سے یہ دوسرے انہیں کہتے ہیں بہت سے بدماشوں کا سامنا کیا ہے دلیری کے ساتھ تو باقی یار آج ہم نے آپ کو مزرٹ کرواری ہے یہ سارا مزار اور ان کا گھر بھی پرانا تو باقی گاؤں کی طرف چلتے ہیں گاؤں میں جا کے دیکھتے ہیں اور کیا کیا یہاں پر لیٹس گو ابھی جناب ہم آ چکے ہیں گاؤں کے اندر تو ابھی تو کوئی چیز نظر نہیں آرے جس کے ساتھ ہم ویڈیو بنائیں یہ بھی کامرامن آج کے ویلاگ کے اندر آجو آپ ہلو چھوٹے کائسے ہو تو ابھی چلتے ہیں آنکر دیکھتے ہیں کچھ ملتا ہے کہ نہیں کچھ تلاش کرتے ہیں اچھا جی ہم بڑی بڑی تنگ گلیوں سے ہو کے جناب کے نامہ نکلائے ہیں یہاں پر ہم ایک فارمر بھی ملنے ہیں یہ کہتے ہیں ہم آپ کو یہ وزرٹ کرواتے ہیں یہاں پر جانسا ایریا ہے اس کا کیا اسے کہتے ہیں کیا تو گیرا یہاں پر آجو ساگ بگر آجو سکتے ہے ٹھیک آجو چلو آجو دیکھیں میرے گال نہیں باتھی مانیں میں نے فالے تک آجو یہ تر دون سمیند نہیں یہ جناب یہ دیکھو میں سے روست دینر لگوں سوال جس پلے ملتی کو دمائے تردرے میں دردرے میں دیکھو یہاں تردرے میں دیکھ رہے لائے دیکھنے پر دوسری ہوتی تھی دیکھنے پر دوسری ہوتی تھی چلا یاری نے سرچوں کا ساغ دکھائیں کٹساب ہوں کو سرچوں میں لے دیواردنے اور اس سے بڑی ہے سانوارت ہوگی اس سے بیانا گواہد ان کی یہ جناب لگا ہے سرچوں کا ساغ جناب یہ کہہ رہا کہ ہم بھی کھاتے ہیں و اچھا جانور بھی کھاتے ہیں پاثے آگ پوٹھے بھی کھاتے ہیں کہ پاثے پوٹھے بھی کھاتے ہیں جانور بھی کھاتے ہیں یہ موکی کو اللہ نہیں آپ چھے چھے چوانے پیمения آپ لوگ سا رہے ہیں نیچے تو کی انگریز ہمیں پچھا نکلے ہیں ساگ بڑا پساد نہ رہا تھا نو ایسا ہرا کوئی پینداری ہو دچھو تو میں دل خراب کر رہا ہوں دل خراب ہے بیٹا دائی کے ایمیں ہی بنتے ہیں دائی کے ایمیں ہی بنتے ہیں ایک طرح جناب گلیاں ان گلیاں سے ہوتے ہوتے ہیں ہم جناب ادر گئے تھے مجھے مزا آ رہے ہیں نا مزا آ رہے ہیں خاکھ بزا آ رہے تھے کچھ چیز میں ملگی ہے اپنے خراب جناب ادر گئے موید ہے موید ہے سورج نکرن لگی ہلکے ہلکی چاہ تیسو بوڑی آپ نے بندہ اکی تھی ہاں آپ نے بندہ اکی تھی ہمیں نہیں ہے دل دل موید پیچھے ہی رہی اچھا ہم یار خیت والی سائیڈ پر آگئے تو نا یہاں پر کوئی بندہ نہیں مل رہا ایسا جو کہ بائی کہتے ہیں وہ آپ کو دکھائیں کسان کہتے ہیں اس طرف جناب چیزیں لگی بھی وہاں پہ گئے ہیں تو حالی سرسوں کا ساغ لگا تھا مجھے پیچھے رہنا تو جناب کرنا میں اتنی حاصل نہیں تھا اس لئے ہم ابھی دوسری سائیڈ پہ آگئے ہیں تو یہ جناب یہاں پہ رہے ہیں دیکھو یار کتنی خطرناک قسم کی دلدل ہے یہ چیک کرو دوسری طرف کاؤ فارم ہے یہ اور جناب یہاں پہ کتنی خطرناک قسم کی دلدل ہے مجھے پیچھے رہنا ہے بچے وہ دیکھو وہاں پہ درخت بھی ٹوٹا رہا ہے کی unl kennen ہوتی ہیں پانی یہ کنے رہے ہیں مجھے پہ پانی ہوتا نارہ سکھے اندر موٹی پاس ہے اس کے اندر کوئی براؤں سے ہے komunک ski السارے مسارے ہیں اس سے رہا ہے پہ نگے کہڑ کا نگے بھی گوٹے سے ہیش ترد کر کرتاap پتہ نہیں پہنم مارکے جس ہم کو straight کر کے نا جناب آپ اس کے اندر پھڑکو گے نا اور آپ گرتے ہیں نا پانی کے اندر جاسے گوتے لگتے ہیں اور آپ پھڑکتے ہیں پھڑکتے ہیں تو اتنا زیادہ آپ نیچے جانے لگ جاؤں گے نہ چیزیں پھینکے باگی آیا ہے ایرس چلتے ہیں آگے دیکھتے ہیں کوئی بندہ ملتا ہے کہ نہیں تو دیکھو کھوتوں کی ریس اچھا دی یار ہم گاؤں کے انڈ تکر آ چکے ہیں مطلب ہم یہاں پہ یہاں پہ ہتم ہو جاتا کہوں گا تو جناب یہاں تک ابھی کوئی فارمر نہیں ملا ہمیں کوئی جناب ملہب انٹرٹین کرنے والا بندہ کوئی نہیں ملا ہے ہمیں تلاش ہی کر رہے ہیں باقیات سورج مزید ہے اور بھائی رہا گیا بھائی کسے جلدو دبا رہا ہے کیا یہ کیونکہ نہیں آ رہا آہ یہ ہے یہ چاند میں لگا رہا ہے یہ دیرو کا بلپ لگا رہا ہے مجھے تو تو جلدو دبا لگا رہا ہے مجھے تو ایک فارمر نظر آیا بھائی جان کہ ترائی کرتے ہیں ہے تو دور ہے ہے کسے وہ بھائی بٹھا ہوئے کوئی کسے وہ پٹھے وڈر ہے وہ کسے وہ بھائی تو نہیں نظر آ رہا ہے مجھے تو کسے نہیں سامنا وہ یار وہ سامنے جا کے دیکھتے ہیں یہاں بات کرتا ہے کہ نہیں اچھا یہاں اٹلاس ہمیں ایک کسان مل چکے ہیں تو یہ جناب یہاں پر اپنے پٹھا کاٹ رہے تھے تو ان کے ساتھ ہم ملے ہیں دے درس ملے تھا ہے دے درس ملے تھا ہے چاہا چاہا چاہاں یہ گل دست ہو کہ ہمیں تائیڈی ہوتے میں وہی سبزی نہیں لگی ہے کسے ہاتھ نہیں ہے کوئی نہیں ہوتی کیا جا دی جمین تھوڑی ہوتی ہے تھوڑی زمین ہے سبزی لائیں تو پٹھے کی تو پھان ایسے اپنی مجھوں سے جا پا لیا ہے تو نہ مجھوں سے نہیں سکتا ہے یہ ایک مجھوں سے پٹھے پاس دے درس ملے تھے اسے کہ وہ اس کے لئے ، Romain انگیں ایس iaہوں میں ، اس ٹھوتڈ ہے؟ اس ٹھوتڈ ہے ، ٹھوتڈ ہے ، ٹھ worries ۔ اسے و média ہوت �ắt کامیاب ، کیمنٹ 돼요 exterminی کو ، کاande widerątب ہوتی ہے پانی زمین کے خاصہ کرم دائم سوڈ ہے اسپید میں انتہام دانوت وہی کا لوڈ ہے ملہ میں پانی زندہ ہے ٹھرین ہوڈ ہے چین دہ سابات مر کیسا toen کالے کرنے گا تاہر فیحان ہوں، دیر دن اٹھا لگایا ہے ―یسے ہیں see یہاں دشا مردنے پانجیوں پہنیے ہیں اچھے بڑا روح کیا ہے تمہیں زیمین کو نہیں ہی ہے تم میں تھوڑی تھوڑی جگہ جڑیوں ساریان دیئے ہاں تھوڑی تھوڑی آس افراد نال نہیں تو اسی صرف ہے آس افراد نال نہیں تو غرر دیا آس افراد نال نہیں جو سکتے ہیں چان سب جنابراہ بات جمعین داری ہے ہے خدا رکھ اس کو ہے ہے ھولا خواہد ہے ذکا گئی ہے اوہ ڈپینٹ اسے میں ہائے ہائے اور ہائیں چلے کچھ میں اسے اور ہائیں 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 اور ہائیں ملک شامل کیا دیا اچھا ہے پر اچھی دیا ہے دور کے بڑی دیری صحیح مٹ جانا کوئی ہے وہ اب کارب آرین میں آرین میں دودھ دیا ہی کری گو نکم ہمیں بید کرنا آپ کا دیا ہے ہے چلی بہت شکریہ نید رہی یہ کمتے ہیں میں دیا ہے دیکھ سر آقا ہے مویس دیکھیں ہوہی فاغل نہیں چھتے وہ تر سب نسل لاکھ گئی پٹے اب مو جری طریقہ مجھے تو اکسار میں تیرا کو لائمی رہتے ہیں اسے زبان سمجھ دینیوں ہیں دوڑ گیا یار یہ تو باقی یار سورج بھی نکلا ہے کدر کیا یہ بھی نکلا تھا میں نے گسار دیا باقی یار آگے نا وہ نکال لکھا ہے تو باقی یار اس طرف نا کو فارم بھی ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں اگر وہ اجازت دیتے ہیں کچھ ہوتے ہیں کہتے ہیں نہیں یار نہیں دکھانا نہیں ہے تو اگر وہ اجازت دیتے ہیں تو جناب آپ کو کو فارم بھی وزیٹ کرواتے ہیں تو چلتے ہیں کو فارم کی طرف دیکھ جس کے میں بات کر رہا تھا یہ خاد پڑی گیا میں نے خاد پڑی گیا میں نے خاد نہیں پڑی ویلکم دو ٹو ساوزن ٹوئنٹی فور دوزار ترہی چلی ہے کہ ہم سے لیٹ ہو گیا بٹا پچیسو کا ٹرائپوٹ ہے اچھا جی تو ابھی ہم آ چکے ہیں کہو فارم پر کہو فارم ملی گیا جس میں جناب کافی زیادہ کہو ہوئے ہیں اور ایکنہ میں بچے بھی ہیں اس کے بچے بھی کہتے ہیں اور یہ نا کافی زیادہ تھوڑی سی ڈار رہی ہیں تو اب بھی ان کے مالک اندر گئے ہیں وہ چوائی کر رہے ہیں اور اب دوسرے چور رہے ہیں تو انہاں کل بھی چلنے ہیں نا پنجاب بھی بولنے ہیں انہاں کل چلنے ہیں باقی اس طرف آو یاد تا نا کوڑا بھی دھانے ہیں آج موید پہلے گوڑا دکھاتے ہیں پھر اندر چلنے ہیں اردو پنجابی مکس یہ جناب ان کا گوڑا کافی زیادہ حبصورت ہے قریب نہیں جا سکتا ہمیں تانگ شانگ نہ مارتے ہیلو یہ میں سے انہوں نے پٹھے شٹل آنے کے لئے رکھا ہوتا ہے نا موید وہ ہی ہے نا نیزہ بازی والا نہیں لگ رہا اچھا موید مجھے نہیں تھا انداز ہے کہ گائیں بھی مارنے کو آتی ہیں کیونکہ ہمارے پتہ شہر کی گائیں تو کوئی نہیں مسہوم سی ہوتی ہیں ان کا پاسٹ بھی گھوڑا جائے یہ جناب ٹکرم آنے پیار ہے جیسے عید کے ویڑے نہیں ہوتے ہیں مارکہ یار کتنا کیوٹ بچائی شاید اس کے بچے ہیں اس لئے ہیلو کیوٹ بے بھی یار بڑے پیارے ہوتے ہیں چھو نہیں چھو نہیں چلو آؤ چلتے ہیں ان کے مالک کے طرف یہ جناب چھوٹا ہے ان کا بچڑا ہے جب وہ دودھ پی رہا ہے ابھی یہاں پر باندھ آنے اس لئے تھوڑا سا اس کا کام چیک کرو دائر کا باہر نہیں کھڑا محید اندر نہیں آنا باقی یار وہ دودھ شوائی پا رہے ہیں اس کو وہ دکھاتے ہیں آپ سے اچھا جی ایک نامہ فارم کا جو ان سے مال لیں گا وہ میرے ساتھ بھی مجود ہیں تو ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ کتنی کاؤں ان کے پاس ہیں بھی مجود اور جناب بھے کتنا لیٹر دودھ ہو جاتا ہے السلام علیکم بھائی کیا نام آپ کا میرا نام اجاد آپ کے پاس کتنی گائیں ہیں اور کتنے بینسیں ہیں اور جناب کتنا ان کا دودھ ہو جاتا ہے ہمارے پاس ستر پیسیں ہیں اور ایک دو گائیں ہیں جی گائے کا دودھ نہیں ہمارے چلتا اس لیے ہم زیادہ نیلا تھے اور دودھ کتنا ہو جاتا ہے تقریبا پورے دن کا جو ہمارا ہے وہ پکا نہیں ہے اس لیے کہ کبھی دین سے کم ہو جاتی ہیں کبھی زیادہ تقریبا ابھی سات من سات من سیل پر سیل بھی کرتا ہم ہمارا کام ہی سیل ہے آج گل کتنا ریٹ ہوا ہوئے ایک ملپ گائے کا اور کس ساب سے ہوتا ہے ان کا ریٹ ریٹ ان کا جانور کے ساب سے ہوتا ہے جو اچھا ہو اس کا ریٹ اچھا ہی ہوتا ہے اور جو نرم ہے وہ نرم ہی ہوگا میکسیمم اور منیمم کتنا ہوتا ہے تقریبا موسم جو بحث ہے وہ تین ساڑھے تین لاک چار لاک اور عام جو دوڑا ہی لاک کی بھی ہیں ڈیڑھ لاک کی بھی ہیں آپ کتنے عرصے تھے کیونکہ آپ نوجوان مجھے آپ کتنے عرصے سے کہا رہے ہیں ہمارا یہی کام ہے ابو دادا سے پرانا آپ کی نسلوں کا کام یہی بالکل پرانا کام جاتے جاتے ہی ناب ہم تو انڈ کرنے لگے تھے ویلوگ کا لیکن ہمیں چھٹکو سا بچہ مل گیا جو کہہ رہا ہم نے پوئنٹ سنا نہیں ہے تو اس کی پوئنٹ سن جائیں سنو جی کوئی پوئنٹ کوئی بھی کوئی بھی ٹوینکل ٹوینکل لیٹل ستار ہا ای وندر وات آپ 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 Like डाइम इν در سکائی کیا بات ہے کیا بات ہے کلاپنے کزن کے لیے ٹھیک ہوگا ٹھیک ہوگا ٹھیک ہوگا شکریہ اچھا جی تو آج کا ویلوگ آہرکار ہوا جناب اینڈ میڈ میں آگے تو ایسے لگ رہا تھا کہ جناب کہنا میں کوئی چیز ایکسپلور کرنے کو مزید نہیں ملے دی تو باقی ہر گاؤں کے لوگوں نے بھی بتایا کہنا یہاں پر کاؤ فام ہے تو اس کو وزٹ کر لیں تو ہم آئے تو کافی مزا بھی آیا اور ہم ان کے مالک سے بھی ملے کافی زیادہ کاؤں بھی آئے یہاں پر کاؤں کے بچے بھی تھے اور جناب ایک انٹرویو بھی ہو گیا چھوٹا سا تو باقی یار کہنا میں سب سے زیادہ مزا تو یہاں پر ملی جب ہوئی مزا آیا کہ جونسا ہم نے ایک تریحی مقام کو جناب وزٹ کیا کیونکہ میں جرزیز بٹی شہید صاحب کی کہنا میں کبر مبارک بھی تھی اور جناب ان کا پرانا جونسا گھا رہا وہ اس سے بھی وزٹ کیا ہم نے تو باقی یار ہیئر اس ویلوگ کو کریں ہم یہی پر انڈین چھلا ملیں گے آپ سے نیکس ویلوگ میں چینل کا سبسکرائب کرنا مت بولیے گا